ہلو دوستو پورٹیکنک ایڈیوکیسن چینل پر آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے جسا ہی دوستو آپ سبی کو معلوم ہیں فرشٹیئر کے بدہارتی لہاتا ریجلٹ کا انتجار کر رہے ہیں اور کچھ بدہارتی جو تھرڈ سیمیشٹر کے ہیں ان کا بھی ریجلٹ اوپن نہیں ہو رہا ہے اس کے کرنے دوستو بہت سے بدہارتی کافی پریشان ہے اور فرشٹیئر کا ریجلٹ نہیں کھلنے کے کرنے جو ففت سیمیشٹر میں ایڈویسن لینا چاہتے ہیں بدہارتی ان کے لیے بڑی دکت ہو رہی ہے اور جیسا کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہیں کہ آج تھجڈے ہے اور کل فرائٹے ہے یعنی دوستو کل تک آپ کا ریجلٹ نہیں آتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے آج بی بی ڈیپلوما کی جو آفس رہتا ہے وہ کلوز رہتا ہے تو یہ تیس ستمبر تک پھر آپ کا ریجلٹ آئے گا ہو سکتا ہے دوستو میں آج بات کروں اگر میری عدی کاریوں سے بات ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ریجلٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ کروں گا پھر بھی دوستو آپ لوگ اپنی پڑھائی شروع کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی ایکزام ہیں اس میں اچھے نمبر لاسکیں اور جن کے جو ایلیجیبل ہیں فائنل میں تو وہ زیادہ پریسان نہ ہو ایسے بھی دھارتی جن کا ایسے بھی دھارتی جو پاترتہ نہیں رکھتے ہیں انہیں نشطہ پر پریسانی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو فیس جمع کرنا ہے یعنی آفیس جب ہی جمع ہوگی جب ان کا ریجلٹ آ جاتا ہے تو دوستو اس بار نشطہ پر آر جی پی بی ڈیپلومہ نے فرشٹیئر کا ریجلٹ کافی لیٹ کر دیا ہے اب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں اور دوستو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کلاس کنٹینیو لگ رہی ہے جس کے قرآن ٹیچر کاپیاں چیک نہیں کر پا رہے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ملے گا تو آپ لوگوں کو میں جرور بتاؤں گا کچھ آپ لوگوں کی کمنٹ ہیں وہ پڑھ لیتا تو دوستو آدھیکانس بچوں کے سر گریٹ سر سر میں اوجین پورٹینی کالیج سے ہوں میں سیکنڈ یر میں آدھی فیس جمع کر سکتا ہوں کہ نہیں اور ایک منت بعد پوری جمع کر دوں گا کیا ایسا ہو سکتا ہے نورملی دوستو فیس جو کا جو میٹر رہتا ہے کافی سینسٹیو رہتا ہے فیس پوری جمع ہوتی ہے بسیس پستیتی میں پرنسپل ایلاو کر دے تو ہو سکتا ہے نہیں تو آپ کو پوری فیس جمع کرنا ہوتی ہے اب ڈپلوما فارمیسی کا ریجلٹ یا اور یہ ڈپلوما فارمیسی سیکنڈ یر کا ریویل کا ریجلٹ یا فرسٹ یر کا ریجلٹ سر کتنے ڈیٹ آتی ہے ڈی فارمیسی فرسٹ یر کا ریجلٹ یہ ساری چیزیں یہ دی میری بات ہوتی ہے تو میں بتاؤں گا اور جن بتاعتیوں کا جو فور سہم کا ریجلٹ اوپن نہیں ہو رہا ہے وہ آبیدن دیں اور پراچار کی مطلب سے آر جی بی بی سیکرٹی تک پہنچائیں نہیں تو پھر ہو سکتا ہے اگزام آ جائے اور آپ کا ریجلٹ اوپن نہ ہو جن کا یو ایف ایم کیس ہے ان کا جرور ریجلٹ اوپن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ انہیں چھ مہینے کی بیک لگ جائے گی فرسٹ یر کا ریجلٹ کب آئے گا تو دوستو میری جیسے ہی بات ہوتی ہے تو آج میں سام کو آپ کو ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگ اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو معلوم ہیں دیسر ادیوالی کی بھی چھٹیاں لگے گی تو اس کا ان سے آپ کی کلاس کم لگے گی تو آپ کی پھر دیسر ادیوالی کے بعد پھر آپ کا نومبر دسمبر مہینے ہے اور دسمبر کے مہینے سے آپ کی ایکجام شروع ہو جائے گی تو جتنا ہو سکے آپ اپنی پڑھائی کریں اگر آپ کو چاہیے ہیں تو آپ پلیلسٹ میں چلے جائیں جو بھی ایئر کے اپدارتی ہیں وہاں پر آپ کو ایمپورٹنٹ کوشن مل جائیں گے تو چلی دوستو اگری ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے نمسکار اور ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنواد